اسلام علیکم ہماری ریسپی ہماری ریسپی ہماری ریسپی بہت یمی ریسپی ریسپی کو سٹارٹ کرنے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر سٹارٹ کرتے ہیں چکن لی ہے بڑے بڑے پیچس کلین کر کے واش کر کے ہماری ریسپی سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے جنجر گارلک پیسٹ اس کے ساتھ ہم نے کورینڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر کشمیری اور میرچی میکس ہے حلدی ہمیں ڈال دیں گے سالٹ ہم نے یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے 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 جیناً ڈال دیں گے جیان IoT پاوڈے 20achte کے ہمیں آپ ڈال دیں گے ہم تم س Clementine ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال ڈال میں نے لیا ہے آپ ایک بڑی لائچی اس کے ساتھ کچھ تیز پتے ڈالے ہیں دو تین ہری لائچی ہے جاویتری کی کچھ پیسز ہیں اس کے بعد ہم لے لیں گے دو تین لانگ اور کچھ کالی ملچی اب انس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے لانے ڈالیں گے دو بارک کٹی بھی پیاس یہ میڈیم سائز کی پیاس تھی اگر آپ ایک لارج پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اسے لو فلم پہ ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے تھوڑا سا سوٹ کرنا ہے جب یہ کالر چینج ہو جائے گا اس کے اندر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کٹے ہوئے ٹیمیٹوز تو یہاں پر میں نے ٹیمیٹوز لی ہے دو بھی میڈیم سائز کے تھے اگر آپ ایک لارج بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ساری تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے جب تک ہماری ٹیمیٹوز سوفٹ نہیں ہو جاتے اب اس دوران اگر آپ نے اگر آلو ڈالنا ہے تو آپ آلو ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو آلو کٹ کے ڈالے ہیں آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا اسے ٹیمیٹو کو آلو کو اچھے سے پکا لیں گے بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر میری ڈیٹوز چکن ہم نے مسارہ لگا کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور چکن کے اندر اب ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے چکن کو بس تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے بھون لیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا آئل سپریٹ ہو جائے گا تب ہم اس کو کوک کرنے کے لئے رکھیں گے یہاں پر یہ بلکل اس طرح کا ٹیکچر چاہیے ہمیں اس کے بعد یہاں پر میں ہاف کپ پانی ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور اسے ہم میڈیم پلیم پر ایک فائم منٹ کے لئے کوک کریں گے کیونکہ چکن کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہے ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے کیونکہ رائز کے ساتھ بھی کوک ہوگی چکن اس کے لئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم یہاں پر دیکھ لیں گے ہمارے جو آلو ہے وہ تھوڑے سے گل گئے ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ اور چکن بھی ہاف دن ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں کچھ ہری میچے ہرا دھنیا اور پودینے کے پتے وہ ڈال دیں گے اس سے فلیور بہت اچھا اس کا آ جائے گا ساری چیزوں کا ہری مسالے کا پھر اس کے اندر میں نے یہاں پر لیا ہے دو کپ رائز میں نے واسمتی رائز یوز کر رہی ہوں دو کپ میں نے سوک کر کے رکھا تھا فیفٹین مینٹس پہلے ہی وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا سی سٹر کر لیں گے ساری چیزوں کا آپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم نے دو کپ رائز لیا ہے تو تین کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے تو پانی کی کونٹیٹی چاول سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے تب ہی ہمارے چاول جو ہے پرفیکٹ کو کھوں گے تو یہاں دو کپ پانی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کرنا ہے کیونکہ چکن کے حساب سے ہم نے سالٹ ایڈ کیا تھا اب یہاں پر ہم سالٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں دو ٹی سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس اسے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آجائے گا اور چاول بھی اچھے کھلی کھلے ہوں گے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا جویتری جو ہے وہ اس کا پاوڈر میں نے ڈالا ہے دو پینچ جائفل کا دو پینچ پاوڈر ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب اس کو بوائل کرنے رکھ دیں گے جب اس کا پانی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم نے فلیم کو لو ٹو میڈیم پر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے لڈ لگا دیں اور یا پھر آپ آپ اسے کور کرنا چاہتے ہیں کوئی کپڑے سے یا الیمینیم فوائل سے تو آپ اسے کور کر دیں کیونکہ یہ اس طرح سے چاول جو ہے بہت جلدی کوک ہو جائیں گے سٹیم کے اندر ہی تو اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے اندر ہی ہماری جو چاول ہے بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو پندہ منٹ کے بعد یہاں پر جو چاول کا جو لک ہے وہ بہت زبدست آیا ہوا ہے چکن بھی ہماری بلکل اچھے سے ہول ہی ہے بلکل ٹوٹی نہیں اور چاول بھی بہت کھلے کھلے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ جو ٹیکسٹر ہے اس کا بہت پرفیکٹ ہے اور یہ چیزیں چاول لاؤ بیریانی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ہاں پر ابھی سرف کر لیں گے کیونکہ ہمارا چکن تہاری پڑاو بلکل ریڈی ہے بہت یمی سا ٹیسٹی سا بن کے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا دعوتوں میں یا پھر ہولیڈیز پہ آپ اسے ضرور بنائیے گا اپنے مہمانوں کو بھی سرف کیجئے گا دہی کے رائتے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یا پھر آپ منٹ کا رائتہ بھی بنا سکتے ہیں تو ہمپ آپ کو یہ ریسپے پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعا میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیوز میں نئی ریسپیز کے ساتھ سٹے ٹیمڈ ٹو مای چینل ٹل دین اللہ حافظ